ذکریہ دسمہ باب پچھلی برسات کی بارش کے لیے خداون سے دعا کرو خداون سے جو بجلی چمکاتا ہے وہ بارش بھیجے گا اور میدان میں سب کے لیے گھاس اگائے گا کیونکہ ترافیم نے بطالت کی باتیں کہیں ہیں اور غیبینوں نے بطالت دیکھی اور جھوٹے خواب بیان کیے ہیں ان کی تسلی بے حقیقت ہے اس لیے وہ بھیڑوں کی مانند بھٹک گئے انہوں نے دکھ پایا کیونکہ ان کا کوئی چرواہہ نہ تھا میرا غزب چرواہوں پر بھڑکا ہے اور میں پیشواؤں کو سزا دوں گا تو بھی رب الافواج نے اپنے گلہ یعنی بنی یہودہ پر نظر کی ہے اور ان کو گویا اپنا خوبصورت جنگی گھوڑا بنائے گا انہی میں سے کونے کا پتھر اور کھونٹی اور جنگی کمان اور سب حاکم نکلیں گے اور وہ پہلوانوں کی طرح لڑائی میں دشمنوں کو گلیوں کی کیچ کی مانند لطاڑیں گے اور وہ لڑیں گے کیونکہ خداوند ان کے ساتھ ہے اور سوار سراسیما ہو جائیں گے اور میں یہودہ کے گھرانے کی تقویت کروں گا اور یوسف کے گھرانے کو رہائی بخشوں گا اور ان کو واپس لاؤں گا کیونکہ میں ان پر رحم کرتا ہوں اور وہ ایسے ہوں گے گویا میں نے ان کو کبھی ترک نہیں کیا تھا کیونکہ میں خداوند ان کا خدا ہوں اور ان کی سنوں گا اور بنی افرائیم پہلوانوں کی مانند ہوں گے اور ان کے دل گویا میں سے مسرور ہوں گے بلکہ ان کی اولاد بھی دیکھے گی اور شاد مانی کرے گی ان کے دل خداوند سے خوش ہوں گے میں سیٹی بجا کر ان کو فراہم کروں گا کیونکہ میں نے ان کا فدیہ دیا ہے اور وہ بہت ہو جائیں گے جیسے پہلے تھے اگرچہ میں نے ان کو قوموں میں پراغندہ کیا تو بھی وہ ان دور کے ملکوں میں مجھے یاد کریں گے اور اپنے بال بچوں سمیت زندہ رہیں گے اور واپس آئیں گے میں ان کو ملک مصر سے واپس لاؤں گا اور اسور سے جمع کروں گا اور جلاد اور لبنان کی سرزمین میں پہنچاؤں گا یہاں تک کہ ان کے لیے گنجائش نہ ہوگی اور وہ مصیبت کے سمندر سے گزر جائے گا اور اس کی لہروں کو مارے گا اور دریائے نیل تیہ تک سوک جائے گا اور اسور کا تکبر ٹوٹ جائے گا اور مصر کا آسا جاتا رہے گا اور میں ان کو خداوند میں تقویت بخشوں گا اور وہ اس کا نام لے کر ادھر ادھر چلیں گے قداوند فرماتا ہے